میرے والد صاحب مزدوری کر کے شام کو گھر آئے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ تھکن محسوس کر رہے ہیں میں نے پاس جا کر پانی پیش کیا اور ابو کے کندوں کو دبانا جاہا تو کہنے لگے نہیں پتر کوئی ضرورت نہیں کام آسان ہی تھا بس پانی رکھ دو اور تم جا کر اپنا سبق پڑھو میں ابو کے کہنے پر دوسرے کمرے میں جلی گئے اور امی سے کہا کہ امی ابو کا خیال رکھا کریں آپ تو انہیں بلکل ہی نہیں پوچھتیں جیسے وہ صرف پیسہ کمانے والی مشین ہے امی نے مو چڑھایا اور کہنے لگیں تو میں کون سا گھر میں فارغ رہتی ہوں میں بھی تھک جاتی ہوں اور سارے مرد پیسہ ہی تو کماتے ہیں تیرے باپ نے کوئی انجنیرنگ تھوڑی کا رکھی ہے جو گھر بیٹھے کام کر سکتا ہے میں امی کی بات سن کر حیران ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سوچنے لگی کہ میرے گھر میں جو کھانے پینے کا سامان آتا ہے وہ ایک ایسا شخص لاتا ہے جس نے کبھی تھکن محسوس نہیں کی اور اس کی بیویوں سے پانی دینے کو تیار نہیں مجھ سے رہان آ گیا میں ابو کے کمرے میں گئی ابو سو رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں پر چھالے بنے ہوئے ہیں دیکھتے ہی بے اختیار میرے آنسوں نکل آئے جو مجھے بتا رہے تھے کہ یہ شخص تمہاری ماں کی نفرت بھی برداشت کرتا ہے تمہیں کالج بھی پڑھاتا ہے اور گھر کا سامان بھی مہیا کرتا ہے غمی خوشی بھی اس کے ذمہ ہے لیکن جب گھر آتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے کونسی انجنیرنگ کر رکھی ہے وہ میری ماں ہے میں ان کو صرف سمجھا سکتی ہوں ان کی گستاخی نہیں کر سکتی لیکن یاد رکھیں باپ ہمیشہ گھنے سائے جیسا ہوتا ہے اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اس جنت کا دروازہ ہے اپنے جیتے جی والدین کی خوشی کا باعث بن جائیں ان کی عزت کا خیال رکھیں مرنے کے بعد آپ کے آنسو ان کے کسی کام نہیں آئیں گے مرنگ کر سوی است کام نہیں کر سکتی ہمیں گے ہمیں گے میری ژیلے جیسا ہمیں گے مرنگ کر سکتی میری ڈیلے گروہ نبیر